نوازکار ہم بات کریں گے اخباروں کے ہیڈ لائنز کے لیکن سب سے ضروری خبر آپ کے لیے جو آپ کو جاننی چاہیے وہ ہم سب سے پہلے بتانا چاہیں گے کیونکہ سارے نیوز چینلوں میں یہ خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایک جو بہت بڑی طاقت آنے والی تھی وہ طاقت تسٹنگ کے دوران ہی ناکام ہو گئی ہے وہ طاقت کیا تھی وہ طاقت تھی سپرسونک ہائپرسونک مسائل برمہوس کا ایڈوانس ورجن اپ ڈیٹڈ ورجن یہ کیوں ایک بہت بڑی طاقت تھی کیونکہ دنیا کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی کاٹ موجود ہی نہیں ہے یہ ایسی مسائل تھی جس کی جو اخشمتہ تھی وہ دنیا کے کسی بھی مسائل میں ایسی اخشمتہ نہیں ہے بھلے یہ مسائل کا استعمال یدھے کے دوران نا کے برابر آج کے دور میں ہوتا ہو لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن دیشوں سے جب گھرے ہوں تب آپ کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہونے چاہیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے مضبوط ہتھیار ہو سکتا تھا سمجھئے دراصل یہ مسائل ایسی تھی کہ جس کی سپیڈ جس کی رفتار 4300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تھی 4500 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی اور اس کی مارک شمتہ 4500 کلومیٹر کی تھی 4500 کلومیٹر کوئی چھوٹی موٹی رینج تو نہیں ہوتی یہ وہ رینج ہوتی ہے کہ اگر آپ جمہو سے اسے داگیں گے تو سیدھے کشمیر تک اور لڑک سے داگیں گے تو چائنہ تک اس کی مار پڑ سکتی ہے اس لئے بہت ایمپورٹنٹ مسائل تھی ہمارے لئے بہت بڑی طاقت تھی خبر یہ آ رہی کہ اوڈیشہ کے تٹ سے جب صبح صبح اس کا پرکشن کیا جا رہا تھا اس کی تیسٹنگ ہو رہی تھی تو پروپلسن سسٹم میں کچھ تقنیقی خرابی آ گئی اور اسی خرابی کی وجہ سے یہ مسائل گر گئی ہے جو خبر آ رہی ہے ایک بہت بڑا جھٹکہ تو لگا ہی ہے کیونکہ بہت محنت کے بعد اسے تیار کیا گیا تھا روس کے ساتھ مل کر بھارت اسے تیار کر رہا تھا لیکن اب جو خبر آ رہی ہے کہ ڈی آ ڈیو اس کی جانچ کرے گا جانچ میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر مسائل گری تو کیوں گری پروپلسن سسٹم میں خرابی کی وجہ کیا تھی کیا ٹیسٹنگ سے پہلے جو ضروری چیک ہوتے ہیں وہ کیے گئے یا نہیں کیے گئے یہ ان ساری جانکاریوں کا پتہ لگایا جائے گا اب آپ کو ایک موٹے طور پر سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کیا ہو سکتا تھا اگر یہ مسائل سفل ہو جاتی تو کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا تھا بھارت کے لئے آپ سوچئے کہ ایک تو یہ ہائپر سونک مسائل ہے مطلب کی ساؤنڈ کی سپیٹ سے بھی زیادہ تیج چلنے والے مسائل ہے دنیا میں یہ ایک ماتر ایسی مسائل ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی سے آپ لے جا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں لے آ سکتے ہیں ساتھی ساتھ دنیا کا کوئی بھی انٹی مسائل سسٹم ڈرم ہوس کو روکنے میں ناکام ثابت ہوگا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ڈی آئی ڈیو کی طرف سے آپ سب کو بتا ہے آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا اسرائیل میں جب ترکی نے اور ہماس نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر آئرن ڈوم سسٹم کام کر رہا تھا جو ایک انٹی مسائل سسٹم ہے مطلب کہ آپ کے دیش کی طرف حملہ ہونے والے ہر ایک مسائل کو ہوا میں ہی ناکام کر دیتا ہے یہ ویسا سسٹم تھا لیکن برم ہوس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اور پچھلے سال جو اس کا اٹاک ورجن آیا تھا اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی انٹی مسائل سسٹم برم ہوس کو ختم نہیں کر سکتا ہے برم ہوس پر اٹاک نہیں کر سکتا ہے ناکام ثابت ہوگا برم ہوس کے سامنے اس مسائل کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے اس کی رفتار اس کی سپیڈ آپ کے سوچنے کی سپیڈ سے جیسے یہ مسائل اٹاک کرتی ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس میں نام دیا گیا ہے سپر سونک مطلب یہ دھونی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور جب تک آپ سوچیں گے تب تک یہ دشمنوں پر حملہ کر دے گی ابھی تک امریکہ کی ٹوم ہاک مسائل کو میں یہاں پھر سے نام ریپیٹ کرتا ہوں ٹوم ہاک مسائل جو امریکہ کے پاس ہے اس سے دنیا کی سب سے خطرنا کروز مسائل کہا جاتا ہے لیکن برم ہوس نے اس سے پچھار دیا ہے اور برم ہوس آپ کو کچھ چیزیں بھارت کے بارے میں پتا ہونی چاہیے جیسے کی سخوئی ہمارے ریڑ کی ہڈی ہے اگر وائیو سینہ کی ریڑ کی ہڈی ہے تو اسی طرح برم ہوس بھی ہمارے لیے سب سے بڑا برم ہوس رہے تو برم ہوس ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کیونکہ یہ امریکہ کے ٹوم ہاک مسائل کو بھی ٹک کر دیتا ہے خبر یاری کہ برم ہوس نے اب ٹوم ہاک مسائل کو پچھار دیا تھا پچھلے سال ہی ایک ٹارگٹ ایک بار جب ٹارگٹ لوک ہو جاتا ہے برم ہوس کے لیے تو کسی بھی صورت میں کسی بھی شرط پر برم ہوس اس ٹارگٹ کو ڈھیر کیے بغیر نہیں رکھتا میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک ماتر ایسی مسائل ہے جس کے سامنے کوئی بھی انٹی مسائل سسٹم فیل ہو سکتا ہے یہ دنیا کی ایسی مسائل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے موجودہ وقت میں آج کے دور میں اگر دیکھیں گے تو دنیا میں بہت سارے طاقتور ملک ہیں جیسے کی امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے ایڈوانس وپن یدھ کے اس کے پاس ہیں چین جو کی آپ دیکھیں گے پانچوی اور چھٹی پڑی کے لڑا کو ویمان بنا رہا ہے اور بخائدہ وہ تو اب انسانوں کو بھی بنانے لگا ہے یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جلد انسانوں کو بھی بنا لے گا لیکن چین کے پاس بھی اس مسائل کا کوئی کارٹ موجود نہیں ہے یعنی چین بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے یہ مسائل کہ ایک بار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹارگٹ لوک ہو جانے کے بعد اسے دھوست کر کے ہی مانتی ہے اب آپ دیکھئے کہ برم ہوز کو جب پرکشن کے لیے لے جائے جا رہا تھا اور جیسے یہ خبر آئی دو دش سب سے زیادہ چنتی تھے اور آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے وہ دو دش کون سے ہو سکتے ہیں ایک تو پاکستان دوسرا چین کیونکہ ڈوکلام ویواد کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بھارت اور چین کے بیچ ٹینشن ویسے ہی بڑھ گئی تھی چھہ جولائی کو یہ خبر تو یہ بھی آئی تھی تو ایسے میں برم ہوز کا سفل ہونا ہمارے موٹیویشن کو بڑھا تھا ہمارے منوبل کو بڑھا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا خیر ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ریسرچرز ہیں جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ جلنی اس بات کا پتہ لگا لیں گے کہ آخر مسائل کے فیل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی اس کے پیچھے آخر کون سی چوک رہ گئی اس کا پتہ لگا لیا جائے گا خیر اگلی خبر کی طرف آپ کو بڑھتے ہیں اور اخباروں میں آج کون سی ہیڈلائنز ہیں وہ بھی جانتے ہیں سب سے پہلے تو سارے اخباروں میں جو خبر عام طور پر موجود ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارچل پردیش اور جمہو کشپر میں زوردار بارش ہوئی ہے ہمارچل پردیش پر تو جیسے تباہی آگئی ہے بارش کی وجہ سے ایک طرف لوگ مانسون کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسرے طرف دیکھیں ہمارچل میں کیا ہوا ہے پندرہ لوگ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں دراصل بادل فٹا دھرمشالہ میں ہمارچل کے دھرمشالہ میں اور وہاں پر پندرہ لوگ ایک نالا ندی میں تبدیل ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے کارے بہنے لگی اور پندرہ لوگ اس کے پرواہ میں لاپتہ ہو گئے ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل پا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سوموار کی صبح بادل فٹنے کی وجہ سے بھکسوناک کے قریب یہ بھکسوناک ایک جگہ ہے دھرمشالہ میں وہاں پر ایک نالا جو ہے وہ ندی میں بدل گیا اور اس کے بعد چیتڑو بازار جو افان چلا تھا وہ افان چیتڑو بازار میں دس دکانیں سات مکانوں کو تباہ کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا کہا جا رہا ہے کہ ندی کے کنارے جو پرواسی مزدور تھے جو ہمارچل پردیش میں کام کرنے گئے تھے انہوں نے جھگیاں بنا رکھی تھی اور قریب قریب سو جھگیوں کو اس پرواہ نے بہا دیا ہے اس میں کئی لوگ بہ گئے ہیں پندرہ گرامر لاپتہ بتایا جا رہے ہیں ابھی تک اس پورے علاقے میں جو ہمارچل پردیش کے دھرمشالہ کا ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں شاہپور شاہپور کے دھارکنڈی علاقے میں اسی بارش کی وجہ سے جو بھوس کلن ہوا لینڈ سلائڈنگ ہوئی اس میں دس لوگ دب گئے دس لوگوں کے دبے ہونے کی خبر آئی ہے اور ساتھی ساتھ پندرہ لوگ لاپتہ بھی بتایا جا رہے ہیں اب ایک طرف آپ دیکھئے ایک تصویر دکھائی گئی ہے دینک بھاسکر میں آپ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بارش ہوئی ہے اور کیسے بادل فٹا تو تباہی کا منظر دکھا ہے کارے بہ رہی ہیں ایک دو تین چار قریب پانچ کاروں کو اس میں بہتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دیکھیں گھروں تک ایک انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے نارمل ہائٹ ہوتی ہے ساڑھے پانچ فوٹ سے چھ فوٹ اتنی اوچائی تک پانی کا پرواہ ہے اور کتنی تیز پانی کا پرواہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راستے میں پڑھنے والی ہر چیز اس نے بہار ڈالا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر میں بھی حالانکہ بہت تیز بارش ہوئی ہے وہاں بھی بادل فٹنے کی خبر آ رہی ہے اور بجلی گرنے سے یو پی میں ایک تالیس آپ پھر سے سنیے بجلی گرنے سے بجلی دراصل آسمانی وجرپات کی وجہ سے کل کا دن بہت برا رہا اور موت کا دن رہا کیونکہ تالیس لوگوں کی موت اتر پردیش میں ہوئی ہے راجستان میں بائیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے مدھے پردیش میں سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے اگر آپ اسے جوڑیں گے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ قریب 72-73 کے آس پاس کا آکڑہ پہنچتا ہے اور ایک دن میں 73 لوگوں کی صرف موت ہو گئی بجلی گرنے کی وجہ سے دیش میں حالانکہ پردان منطری نے دو دو لاکھ روپے معافجے کا اعلان کیا ہے ان لوگوں کے لیے ستر لوگوں کی کل جان چلی گئی ہے خبر یاری راجستان میں راجستان میں جو کلے پر بجلی گری اس میں گیارہن لوگوں کی جان چلی گئی تھی اسی طرح ہیماچل پردیش اتراخند پنجاب مہاراستر کے ودرب علاقے میں چھتیس گڑ اروناچل پردیش ترپورا اور آندر پردیش کے جو تٹورتی علاقے ہیں کیرل ان سارے علاقوں میں آج بھی بھارے بارش ہونے کی آشنکہ ہے اور وجرپات ہونے کی آشنکہ جاہر کی گئی ہے یہ جو سب سے مہتوپون خبر تھی جو اخباروں نے اپنی ایڈلائنز لگائی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی لیکن دوسرا آپ دیکھئے دوسری جو مہتوپون خبر ہے آپ دینک بھاسکر کے فرن پیج پر دیکھیں گے بھاجپا سانسر لگائیں گے جنسنکھیا نیانترن اور سمان ناغرک سہیمتہ پر پرائیویٹ بل پرائیویٹ بل اب بی جے پی سانسر لے کر آنے جا رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ کیوں ہے پرائیویٹ بل آپ اسے سمجھئے یو پی میں اتر پردیش میں چناؤ ہونا ہے اور چناؤ سے پہلے یوگی سرکار نے ایک بہت بڑا شگوفہ یہ چھوڑا ہے کہ اتر پردیش میں کسی بھی سورت پر جنسنکھیا کانون آنا چاہیے انیس چولائی ایک تائے تاریخ کی گئی ہے جس میں جہاں آپ راج جی کے ویدھی آیوک کو اپنا سجھاو دے سکتے ہیں کہ جنسنکھیا کانون آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اتر پردیش میں سے یوگی سرکار کا ماسٹر سٹوک کہا جا رہا ہے اور بی جے پی کے کئی سانسات جس میں گریراج سنگھ کا نام نمبر ون پر ہے وہ لگتار سمان ناغریک سہنٹا اور جنسنکھیا کانون اس پر اس بات کی وقالت کرتے رہے ہیں اور اب خبر آ رہے ہیں کہ بی جے پی کے سانساتی پرائیوٹ پل لگائیں گے سانسات کے مانسون سطر میں بھاچپا سانسات جنسنکھیا نیانتران اور سمان ناغریک سہنٹا پر پر پرائیوٹ پل لانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ جانکاری لوگصبح اور راجصبح کے سچیوالیوں سے ملی ہے یہ دینک بھاسکر کی ریپورٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ 19 سولائی سے شروع ہونے والے سطر میں اتر پردیش کے سانسات روی کشن جو گورکپور سے ہی سانسات ہے آپ دیکھیں اب کنیکشن سمجھی آپ یوگی آدھتنات بھی اسی گورکپور کے اور روی کشن بھی اسی گورکپور سے سانسات تو گورکپور سے جو سانسات ہے روی کشن انہوں نے جنسانکیا نیانترن پر پرائیویٹ بل لانے کا فیصلہ کیا ہے وہ سانسات میں لے کر آئیں گے اور ساتھی ساتھ وہ اکیلے نہیں ہوں گے راجصتان سے سانسات ہے کیروڑی لال مینا کیروڑی لال مینا بھی پرائیویٹ بل لے کر آئیں گے سمان ناغرک سہنطہ پر تو پہلے روی کشن جنسانکیا نیانترن پر سرکار وچار کرے اسے لاغو کرے اب دیکھیں دو بچوں کی نیتی کا اتر پردیش میں خود بھاچپا کے سنگ سے جڑے کئی لوگوں نے بھی اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے بعد بھی یوگی سرکار کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ جنسانکیا نیانترن قانون لے کر آ جاتی ہے ویدھیک لے کر آ جاتی ہے تو اس کا فائدہ اسے چناؤں میں ہوگا وہ اس بات کو لے کر راشوست ہے جو سرکار کے سلاکار وہ ایسی ہی خبر دے رہے ہیں سرکار کو اب دیکھیں ایک طرف بی جے پی اتاولی بیٹھی ہے کہ وہ جنسانکیا قانون لے کر آئے آپ دیکھیں جو روی کشن ہے گورک پور سے سانسد بی جے پی کے وہ پرائیویٹ بل لے کر آ رہے ہیں سانسد کے بھیتر جبکہ دوسری طرف یوگی سرکار نے پوری تیاری کر لی ہے راجویدھی آئیوگ کو ساف ساف کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس پر کام شروع کر دیجئے اور راجویدھی آئیوگ نے انیس چولائی تک لوگوں سے سلاح بھی مانگ لی ہے لیکن دوسری طرف جو بی جے پی کی سیوگی دل ہے جے ڈیو اس کا کیا سوچنا ہے اور باقی سیوگی دلوں کو تو آپ بات میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے جے ڈیو کے بارے میں سنی کیونکہ جے ڈیو جے ڈیو سے ابھی احالی میں رسی پی سنگھ کو کیابینٹ میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد جے ڈیو میں بہت ساری ایسی گتیویدیا ہوئی جس سے لگ رہا تھا کہ پارٹی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے نتیش کمار نے کل جنیتہ دربار لے گئی بہت دنوں بعد ان کا جنیتہ دربار پھر سے سجا تھا اور اس جنیتہ دربار کے دوران نتیش کمار نے دو باتیں بڑی ساف کہہ دی ہیں اور یہ دو باتیں ڈلی تک پہنچنی چاہیے مطلب کی پردھان منتری نریندر موڈی تک بھی پہنچنی چاہیے اور امیت شاہ تک بھی پہنچنی چاہیے اور جے پی نڈڈہ تک بھی پہنچنی چاہیے سب سے بڑی سیوگی دل ہونے کے ناتے نتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ جنسنکھیا نینتران قانون کی بیہار میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھیں دینک بھاسکتے بھی اور باقی اخباروں نے بھی اس خبر کو چھاپا ہے نتیش کمار نے کل جب جنتہ دربار لگایا تھا اس طور پر انہوں نے دو مددو پر ایک تو جنسنکھیا نینتران قانون اور دوسرے میں سمان ناغرک سہنٹا کروڑی لال مینہ سمان ناغرک سہنٹا پر پر پرائیویٹ بل لے کر آنے والے ہیں تو نتیش کمار نے کہا کہ اگر سمان ناغرک سہنٹا آپ لاغو کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پورے دیش میں شرابندی لاغو کریے نتیش کمار نے ایک مثال قائم کی تھی پورے دیش میں شرابندی لاغو کر کے تو نتیش کمار کی اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ سمان ناغرک سہنٹا جیسے مددو کو اچھال رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو لاغو کرنے سے پہلے شرابندی لاغو کر کے ڈکھائیے انہوں نے یہ کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آرٹیکل 44 کی بات ہو رہی ہے نا کیا کہا ہے نتیش کمار نے میں وہ پڑھتا ہوں آرٹیکل 44 کی بات ہو رہی ہے نا ذرا آرٹیکل 47 بھی دیکھ لیجئے ہم نے بیہار میں شرابندی لاغو کی تو شرابندی پر بھی دھیان دیجئے شرابندی پورے دیش میں ہو نتیش کمار دراصل جب جنتہ دربار کے دوران میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جب وہ جنہ سنکھیا قانون پر ان سے پوچھا گیا تو نتیش کمار نے کہا کہ میں جنہ سنکھیا نیانتران قانون کے پکش میں نہیں ہوں بیہار گواہ ہے کہ شکشہ اور اس سے آئی جاگریتی سے پراجنن در اپنے آپ گھٹتا ہے اور یہ صحیح بات ہے اگر بیہار کی اس تھیتی کو آپ پندرہ سال میں دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیہار میں جس طرح سے کام ہوئے اس نے اس چیز کو بہت پرموٹ کیا لوگوں کو دو یا دو سے کم بچے رکھنے کے لیے جاگرک کیا گیا اور لوگوں میں اس کا اثر دکھا بیہار میں تو نتیش کمار نے دو ٹوک جواب دیا ہے دو مددوں پر پہلا یہ کہ آرٹیکل 44 لاغو کرنے سے پہلے 47 دیکھنا پڑے گا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو آپ لاغو کریے آپ کو جہاں کرنا ہے لیکن بیہار میں یہ لاغو نہیں ہونے دیں گے ایک طریقے سے انہوں نے یہ سنکیت بھی دے دیا ہے کیونکہ بیہار کے لوگ بہت سمجھدار ہیں لیکن اسی جی ڈی ڈی ڈ میں آپ آگے کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں اپندر کشبہ جو حالی میں اپنی پارٹی رل ایس پی کو یعنی راشتریل لوگ سمجھدار پارٹی کو جی ڈی ڈ میں واپس لے کر آگئے انہوں نے ویلے کر دیا ان کا کہنا ہے کہ میں سمرتھن کرتا ہوں جنہ سنکیہ نیانتران قانون کا تو نیتا ایسا لگتا ہے کہ خود ہی کنفیوج ہیں حالانکہ نتیش کمار آپ سب کو بتائیں کہ جی ڈی ڈ میں وہی ہوتا ہے یا وہی لکیر ہوتی ہے جو نتیش کمار کہتے ہیں اپندر کشبہ یا رسی پی سنگھ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو نتیش کمار یہ چاہتے ہیں کہ جنہ سنکیہ نیانتران قانون لاغو نہیں ہونا چاہیے اور ایک خبر پر آپ کی نظر جائے گی دینک بھاسکر میں ہی یہ فرنٹ پیج پر خبر ہے جس میں لکھا گیا جس کی ایڈنگ ہے لگتار دوسرے مہینے چھے فیزتی سے اوپر رہی خودرہ مہنگائی در اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا ارث مدن سب نویس جو کی مکھے ارثوشاستری ہیں کے ریٹنگ کے ان کے حوالے سے ان کا ایک بیان کود کر کے سمجھانے کے لئے آپ کو بتایا گیا ہے اندھن کے بڑھتی قیمتوں اور سرکار کی اور سے جو کر میں کٹوٹی نہ کیے جانے کے چلتے ہیں خودرہ مہنگائی در اوچی پنی ہوئی ہے مطلب کی سرکار پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں کو کم نہیں کر رہی اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ ٹیکس کا بوجھ لوگوں پر بڑھتا جا رہا اس لئے جو مہنگائی در ہے وہ چھے فیزدی سے نیچے آ ہی نہیں رہی ہے جبکہ چار فیزدی ہونا چاہیے اسے دنیا بھر میں مہنگائی بڑھنے کا اثر بھی دکھ رہا ہے مطلب کروڈ آئل کے پرائسز آپ دیکھیں گے تو وہ بھی بڑھے ہیں حال کے دنوں میں اور یہ پریوار اور بچت کے لئے اچھا نہیں ہے مطلب کی مہنگائی در چھے فیزدی سے اوپر رہنا یہ آپ کے پریوار کے لئے آپ کی بچت کے لئے دونوں کے لئے اچھا نہیں ہے اگر یہ برقرار رہتی ہے تو اس سے ویوے کا دین مانگ پربھاوت ہو سکتی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں گے تو اس وقت بازار میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہو گئی کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت لگتار بڑھتی جا رہی ہیں اس وجہ سے اس کا اثر ہوا ہے بہرحال اگر آپ سمجھیں گے اس خبر کو تو بس اتنا سمجھیں کہ اس مہنگائی در کو اگر چار فیزدی کے آس پاس نہیں کیا گیا تو اس کا سیدھا اثر آپ جو بازار سے سامان کھریدتے ہیں اس پر تو پڑے گا ہی آپ کی کمائی پر بھی پڑنے والا ہے حالنکہ بھاسکر نے خبر چھاپی ہے کہ مہنگائی در چھے فیزدی کے نیچے نہیں آ رہی جبکہ آپ دیکھئے ہندوستان کی خبر ہے کہ تیل کے دام بڑھنے سے کھانا پینا مہنگا ہو گیا لیکن اندر کی خبر جب آپ پڑھیں گے تو ہندوستان نے چھاپی ہے کہ مہنگائی کے موچے پر تھوڑی راحت ملی ہے سوموار کجھاری آکڑوں کے مطابق جون میں خدرہ مہنگائی در کم ہو کر چھے دشملوں دو چھے فیزدی پر آ گئے پہلے یہ چھے دشملوں تین فیزدی تک مائی کے مقابلے تیزی آئی اس کے ساتھ ساتھ مسالوں میں مسالوں کے دام میں چینی اور ڈال کے دام میں بھی بڑھا دیکھنے کو ملی ڈیزل کے دام بڑھنے سے ٹرانسپورٹیشن پر جو اثر پڑا ہے اس کا یہ پرینام ہے یہ کہنا ہے ہندوستان کا ہندوستان نے ایک بہت اچھی گرافکس آپ کو دی ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے کہ کون سی چیزیں کتنی مہنگی ہو گئے ہیں دال قریب دس فیزدی کے آس پاس مہنگا ہوا ہے کھانے پینے کے جو ٹیل ہیں وہ قریب پیتیس فیزدی کے آس پاس مہنگے ہو گئے ہیں جو فل ہیں وہ قریب بارہ فیزدی کے آس پاس مہنگے ہو گئے ہیں انڈے جو ہیں وہ قریب انیس فیزدی کے آس پاس مہنگے ہو گئے ہیں سستہ کیا ہوا یہ تو مہنگی چیزیں ہیں سستہ کیا ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو سبزیوں کی قیمت میں ہندوستان کا ایسا کہنا ہے کہ سبزیوں کے قیمت میں پوائنٹ ستر فیزدی کی گراوٹ آئی ہے پوائنٹ سیون زیرو فیزدی کی گراوٹ آئی ہے اناج میں بھی خریب قریب دو فیزدی کی گراوٹ آئی ہے اناج کے داموں میں اس کا یہ کہنا ہے لیکن جو مہنگائی بڑھ رہی ہے ایک چیز اور اس نے بہت ڈیٹیل میں چھاپی ہے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا اثر آپ کی ای 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 پر سیدھا پڑھنے والا ہے کیسے کینڈر نے ریزرو بینک کو دو فیزدی گھٹ بڑھ کے ساتھ خودرا مدرا سفتی چار فیزدی رکھنے پر ذمہ داری دی ہے کینڈر نے ریزرو بینک کو کہا ہے میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ چار فیزدی پر انفلیشن ریٹ لانے کے لیے لگاتار فوکس ہو رہا ہے سرکار کا تو کینڈر نے ریزرو بینک کو یہ ذمہ داری دی ہے لیکن دوسرے مہینے بھی جو مہنگائی در جس لیول پر آنا چاہیے یعنی چار فیزدی کے آسپاس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا بلکہ وہ اس سے اوپر ہے یہ در زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی ای ای مائی کم نہیں ہوتی ہے مطلب کی اگر مہنگائی در زیادہ ہوگی تو آپ کی ای ای مائی کے کم ہونے کی سمبھاونا بلکل بھی نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ریپو ریٹ کم ہی نہیں ہوتا ہے ربی آئی جب سمکشہ کرتی ہے ہر تیسرے مہینے پر تو ریپو ریٹ کی سمکشہ کی جاتی ہے لیکن وہ ہی کم نہیں ہوگا جس سے آپ کی ای مائی کم نہیں ہو پائی حالانکہ اس میں ایک جو بہت اچھی بات دی گئی ہے اچھا سنکیت کی کورونا کال میں جتنے ادیوگ مر رہے تھے یا اودیوگی کتپادن مر رہا تھا اس میں ایک بڑھوتری آئی ہے دیش کے اودیوگی کتپادن میں تقریباً 29 فیزدی کا اچھا لائیا ہے یہ ایک اچھا سنکیت ہے کہ ہم دھیرے دھیرے مطلب کہ ہم دوسری لہر سے نکلے تو دھیرے دھیرے ہم پٹری پر لوٹ بھی رہے ہیں دیکھیں ایک خبر ہندوستان نے چھاپی ہے جو چنتا جنک ہے اور آپ کو اس خبر کے بارے میں جاننی چاہیے اس کی ہیڈ لائنز ہے صبح سے لائن میں لگ کر بھی ٹیکا نہیں لگا اور اس نے بقاعدہ یہ کہا ہے کہ دلی میں ٹیکا کورونا کا ختم ہو گیا یہ سیسودیا کے حوالے سے اس نے دراصل چھاپی ہے دلی میں سوموار کو پانچ سو پچیس کیندروں پر چھتیس ہزار دو سو انتالیس لوگوں کو ہی ٹیکا لگایا جا سکا ان میں سے بھی ایک سو اکتالیس ٹیکا کرن کیندر نیجی اسپتال میں چل رہے ہیں جہاں لوگوں نے پیسہ دے کر ٹیکا لگوایا ہے مطلب کہ ایک سو چودہ ٹیکا کرن کیندروں پر لوگ پیسہ دے کر ٹیکا لگوانے پہنچے تھے یہ وہاں کی حالت ہے اب اس کے بات کیا ہوا مکہ منطری منیش سو دیا نے ٹیکے کی قلت ٹیکا ختم ہو گیا ہے اس پر دراصل سوال اٹھائے کہ کیندر سرکار اتنا بڑا ٹیکا کرن ابھیان چلا رہی ہے لیکن ٹیکا نہیں دیا جا رہا دلی کو انہوں نے لکھا کہ دلی میں پھر سے ویکسین ختم ہو گئی ہے کیندر سرکار ایک دو دن کی ویکسین دیتی ہے پھر ہمیں کئی کیندر بند کرنے پڑ جاتے ہیں جولائی میں یہ دوسرا ایسا موقع آیا ہے جب پچاس ہزار سے کم ٹیکے لگے مطلب ایک دن میں جتنی ویکسینیشن ہوئی ہے اتنے لوگوں کی تعداد پچاس ہزار سے کم ہے سوموار کو کوویشنل کی تقریباً انیس ہزار اور کوو ویکسین کی دو لاکھ انتالیس ہزار خوراک موجود تھی دلی میں لیکن اب ٹیکے کی قلت آ گئی ہے اب ویکسینیشن میٹر بھی اس میں دکھایا گیا ہے پانچ سو پچیس کندروں پر ٹیکہ کرن چل رہا ہے ٹیکے اس وقت صرف دو لاکھ موجود ہیں دو لاکھ ٹیکے دلی میں دلی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اٹھتر ہزار ساتھ سو پچاس لوگوں کو رازدھانی دلی میں روز کورونا ویکسین لگانے کے لیے کیپسٹی ہے مطلب اتنے لوگ لگاتے اٹھتر ہزار ساتھ سو پچاس لوگ لیکن اب سوچیں کہ صرف دو لاکھ ٹیکے بچے مطلب کی دو سے ڈھائی دن کا ہی ٹیکہ بچا ہوا ہے ابھی تک دلی میں 89 لاکھ 37904 لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے لیکن چنتہ یہ ہے کی صبح سے ٹوکن مل گیا لوگ کتار میں کھڑے رہے ساٹھ کو ٹوکن ملنا تھا اسی کتار میں کھڑے ہو گئے لائن میں کھڑے ہو گئے اور پتا چلا شام ہوتے ہوتے کہ ٹیکہ ختم ہو گیا ٹیکہ لگ نہیں سکا تو دلی کے کئی ویکسین سینٹر کا حال ایسا ہے ہندوستان نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ کئی لوگوں کو سلوٹ مل جا رہا ہے لیکن ویکسین ہی نہیں مل پا رہی آپ دیکھیں سلوٹ مل گیا لیکن ویکسین نہیں ملی یہ کہا گیا ہے آج بند ہو سکتا ہے ٹیکہ کرن کیندر کئی ایسے ٹیکہ کرن کیندر ہیں منیش سودیہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کی چونکہ ٹیکہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کئی سارے ٹیکہ کرنے پڑیں گے ویکسینیشن سینٹر بند کرنے پڑیں گے لال بہادر شاستری اسپتال کی ٹیکہ کرنے پر ٹیکے لگائے جا رہے تھے جسے آج بند کیا جا سکتا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے اس میں ٹیکہ کرنے پڑیں گے